حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آب کی سطیع آپ کی مہمہ اندنیم آپ جیسے مصیل کے نام سنبنتی اور پراتنہ دعا کرتے ہیں پرمی سر اس اندر سے صبح کے لئے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی بسنسہ کرتے ہیں جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں پراتنہ سبا میں اپستے تھے پتا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آج یہ پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں میرے پیوں پربو آج آپ کے جیون میں ہر پرکار کی یوجناوں کو پورا کرے گا یعنی آج آپ کے جیون میں جو پرمیسر نے یوجنا دی ہیں یا پھر آپ جو یوجنا بنا رہے ہیں اپنے کاموں کے لیے پرمیسر اسے بلیسنگ کرنے جارہا ہے اس میں آسیز دینے جارہا ہے کیونکہ آپ کو بھروسہ ہے کہ پرمیسر میری ہر پرکار کی یوجناوں کو پوری کرے گا اور جو پرمیسر کے آپ نے پرمیسر مجھے یوجنا دی ہیں اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دھرنواد کرتا ہوں میرے پیوں اس سندر سے صبح کے لئے پربو کی مہمہ کریں اور پربو کا دھرنواد کریں کہ پرمیسر نے آج آپ کے جیون میں آپ کو سرچت رکھا آپ کے پرانڈوں کی رچھا کی خدا نے آپ کے ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت دھرنواد کرتے ہیں کیونکہ پرمیسر نے ہمیں ایک نیا جیون دیا ایک نئی امید دی ہے ایک نئی اچائی دی ہے تاکہ ہم پربو سے پراتنہ کر سکیں پرمیسر نے ہمارے جیون میں ایک نیا سرودے کیا ہے ایک پرکاس دیا ہے اسی لئے ہم پربو کی مہمہ کرتے ہیں اور پرسنسہ کرتے ہیں میرپیوں ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے جیون میں اتار چڑھاو بہت زیادہ ہوتا ہے ہم بہت ساری چیزوں سے آج پریسان ہیں ہتاس ہیں نیراس ہیں لیکن پرمیسر کی یوجنہ آپ کے جیون میں پوری ہوگی آپ کو بے سواس رکھنا ہے اور بھاروسہ رکھنا ہے ہم بہت ساری چنوٹیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور ہمارا جیون اسی چیزوں سے بھرا رہتا ہے دکھ چنتہ مصیبت ڈر اور بہت ساری چیزیں آج ہمارے جیون میں ہیں تو آج ہمیں اسے لے کر کے بلکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے بلکن بھی بھائیویت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے یدی آپ کے جیون میں کسی بھی سمیں یدی گلت ہو رہا ہے یا آپ کے جیون میں گلت ہو سکتا ہے اور ہمارے نیانترن سے وہ باہر ہیں ہم اسے نیانترن نہیں کر سکتے ہیں نہیں روک سکتے ہیں تو پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے آج آپ کو دھیان سے اس پراتنا کو سننا ہے اور آسیز آپ کے جیون میں آئے گی آپ کے جیون میں برکت آئے گی کیونکہ پرمیسر آپ کے جیون میں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی وہ آپ کو سمان لے والا وہ خدا ہے حلیلیہ اسی لیے آپ کے جیون میں جو بھی کام ہے وہ سمبھو نہیں ہے ہر کام سمبھو ہے آپ کے جیون میں ہوگا وہ پرمیسر کی یوجنا کے انصار آپ کے جیون میں ہر کام سفل ہوں گے اس میں پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرے گا آپ کو آسیز دے گا اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے پرمیسر پر بسواس اور بھروسہ بنائے رکھنا ہے کیونکہ ہمیں پرمیسر نے اسی لیے بولایا ہے اور چنا ہے اس لئے پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے لیکن پرمیسر کا وچن یہاں پہ ہمیں بہت ساری یہاں پہ چیتاؤنی دیتا ہے یعنی کب جس طریقے سے یوجنا کے بارے میں بہت ساری چیزیں آج ہمیں بتاتا ہے جس طریقے سے لکھا گیا ہے ہرمیہ کے دورہ عدیہ 19 اور وچن نمبر 11 میں یہاں پہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کی میرے پاس تمہارے لئے کیا یوجنائیں ہیں پرابو کی گھوشڑا ہے تمہیں سمرد کرنے کی یوجنہ ہے تمہیں جس طریقے سے نقصان پہنچانے کی نہیں تمہیں آسا اور بھوش سے دینے کی یوجنہ میرے پاس ہے حلویہ پرمیسور کی آج جو آج ہمارے لئے پرمیسر کا وچن کہتا ہے پرمیسور کے پاس آج ہمارے لئے یوجنہ ہے ہر ایک پرکار کے کاموں کے لئے آسیز کے لئے ہمیں آسا اور بیسواس کے ساتھ پراتنہ کو ریسیب کرنا ہے گرہن کرنا ہے ہمارے جیونے پرابو ہمیں بلیسنگ کرے گا ہمیں آسیز دے گا اور ہمارے جیون کے ہر پرکار کے جو بھوش میں ہونے والی گھٹنائیں ہیں اسے پرمیسور پورا کرے گا جو بھی بھوش میں یوجنہیں ہمارے جیون میں ہیں اس میں پرابو ہمیں بلیسنگ کرے گا ہمیں آسیز دے گا کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے اس طریقے سے سمبھوتہ ہم جانتے ہیں آج ہمارے جیون میں جو بھی گھٹنا گھٹتی ہے جیسے کام کے لئے آج ہم پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں اس سے پرمیسر ہمیں بلیسنگ کرے گا کیونکہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے پرمیسر کی یوجنہ پر ہمیں کیا کرنا ہے بھاروسہ کرنے پر سب سے پہلے پرمیسر کے وچن پر ہمیں بسواس رکھنا ہے اور بھاروسہ رکھنا ہے اس کی آیت پر کیونکہ جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا ارمیاک دورہ آدھہائی 29 اور وچہ نمبر 11 میں لکھا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس تمہارے لئے بہت ساری یوجنائے ہیں اور میں آپ کے جیون میں اسے پورا کروں گا اور میں آپ کو دھوں گا تو آج آپ کے جیون میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں جس میں آپ آسیس پانا چاہتے ہیں برکت پانا چاہتے ہیں جس اکام کو جس بجنس کو آپ کرنا چاہتے ہیں جس جوب کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہر پرکار کی یوجنائیں آپ کے جیون میں پرمیسر سفل کرے گا اور آپ کے جیون میں ہر پرکار کی یوجنائیں پوری بھی ہوں گی یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے بھلے آپ کے جیون میں آج بہت ساری چنتائیں ہیں بہت ساری مصیبتیں ہیں لیکن آپ کو بھیبیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اپنی یوجنائیں جو ہے وہ نیردھاریت کرنے اور ان کا نیانتران پرمیسر کو سوپنے کی آپ کو آ سکتا ہے کیا ہے آج جو ہماری یوجنائیں ہیں اسے ہم پرمیشر کو بتائیں اسے سوپیں کہ پرمیشر دیکھ میں یہ کام کرنے جاتا ہوں یہ میری یوجنہ ہے اس میں مجھے آسیز دے مجھے برکت دے تو آج آپ کے جیونے پربو آپ کو بلیسنگ کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کے جیون میں ہر پرکار کی اچھا کو پرمیشر کیا کرتا ہے پورا کرے گا آپ کو ایکیول بیسواس کے ساتھ اس پراتنہ کو انتیمت کرنا ہے تاکہ پربو آپ کو بلیسنگ کرے آپ کو آسیز دے اسی لئے پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے جس طریقے ہم آگے جب پڑھتے ہیں بائیول کے وچن کو رومیہ کستق ادھیائی پاندرہ اور وچن نمبر یہاں پہ تیرہ میں لکھا ہے جب آپ اس پر بھاروسہ کرتے ہیں تو آسا جس طریقے سے آسا کا پرمیشر آپ کو کبھی بھی آنند اور سانتی سے بھر سکتا ہے اور تاکہ آپ پویتر آتما کی سکتی سے آسا سے بھر سکیں یہاں پہ پربو کے وچن کہنے کا مطلب ہے جب ہم اپنے جیون میں چنوٹیاں اور انیک پرکار کی پرستیتیوں کا ہم سامنا کرتے ہیں تو ہمارے لئے سانتی اور آسا ہم محسوس کرنا کٹین ہوتا ہے جب ہمارے جیون میں دکھ ہوتا ہے چنتہ ہوتا ہے مصیبت ہوتی ہے تو ہمیں پرمیشر کے وچن پہ بھاروسہ ہمارا کیا ہوتا ہے تھوڑا کمجور ہونے لگتا ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے یدی ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے جیون میں ہمیں آسیس نہیں ملے گی برکت نہیں ملے گی کیونکہ ہمارا جو آسا ہوتا ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے کیونکہ پربو کے وچن پہ ہم کیا کرتے ہیں آس لگائے کے رکھتے ہیں کہ میں یہ بیجنس کرنے جا رہا ہوں میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں یا پھر میرے جو بھی آپ کے کام ہیں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے جیون میں اس کام کا آپ نام لیجئے پرمیسر سے بتائیں آج ہی دی آپ بتائیں گے تو آپ کے جیون میں پرمیسر کی جو بھی یوجنا ہوگی بیشت سے بیشت جو بھی اچھی سے اچھی آپ کے جیون کے لیے ہوگی وہ پربو آپ کو دے گا آپ کی یوگتہ کے انسار کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جس کسی نے مجھ پر بشتواس کیا کیونکہ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں راجہ سلیمان کے جیون میں ایسی ہی ہٹنا گھٹی ہے کیونکہ اس کی یوگتہ بہت تھی اور اسے گیانی اور بودھ دھیمان وکتی اور کوئی نہیں تھا سنسار میں حلیلویہ ایسی مسیح کو چھوڑ کر کے اور اسے آدھ تک گیانی اور دھنی وکتی نہیں ہوا کیونکہ یہ آج ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ پرمیسر کے وچن پر بھاروسہ اور بیشتواس کرتا تھا اٹوڑ بیشتواس کرتا تھا تو یہ آج ہمارے جیون میں یدی ہم پبیتر آتما کے دوارہ آنندیت ہونا چاہتے ہیں آسیز پانا چاہتے ہیں برکت پانا چاہتے ہیں تو آج ہماری آسا پرمیسر کے وچن سے نہیں ہٹنی چاہیے نہیں ٹوٹنی چاہیے کیونکہ وہ ہماری ہر پرکار کی یوجناؤں کو ہر پرکار کے کاموں میں وہ ہمیں آسیز دینے والا ہے حلیلویہ نوازیشو تو یہاں پہ پر پرمیسر کا وچن اسی لیے کہتا ہے جب ہم انیک پرکار کی پرستیتیوں کو سامنا جب کرتے ہیں ہم اُلجھن میں ہوتے ہیں گھبرہت میں ہوتے ہیں چنتہ میں ہوتے ہیں یہ میرا کام سفل ہوگا یا نہیں ہوگا میں اتنا پیسہ اس میں لگا رہا ہوں یا بھی کسی بھی دیش جا رہا ہوں کسی بھی کنٹی جا رہا ہوں کسی سہر میں جا رہا ہوں یا کسی پرکار کی بیماریوں کے لیے آپ یوجنہ آپ کے جیون میں ہیں اس کے لیے آپ علاج کروانا چاہتے ہیں آپ یوجنہ بنا رہے کے میں کسی دیب بیدیش میں جا کر کے وہاں پر علاج کروانگا تو پربو آپ کے جیونوں بلیسنگ کرے گا آپ کو آسیز دے گا کیونکہ آج آپ کے جیون میں کاموں میں پرمیشنر آپ کو تب ہی آسیز دے گا جب آپ اس کے وچن پر بسواس اور بھاروسہ بنائے رکھیں گے اسی لیے ایک وچن یہاں پر ہم دیکھنا چاہیں گے پلیپیو کس تک ادھیا چار اور وچن نمبر یہاں پر چھے میں لکھا ہے پرمیشنر کے سامنے اپستیت کرو اور پرمیشنر کی سانتی جو ساری آپ سمجھ سے پرے ہیں مسیح ایسو میں تمہارے حردے اور تمہارے من میں رچھا کرے گی تو یہ پرمیشنر کا وچن کہتا ہے جب ہمارے جیون میں انیک پرکار کی مشکلے ہوں آتی ہیں تو چنتیت نہ ہوں ہمیں نہیں ہونا چاہیے آسان نہیں ہوتا ہے یہ بات ہمیں پتا ہے کہ جب ہمارے جیون دکھ آئے گا تو ہم سو بھاوک بات ہے ایک منوش کیا ہوتا ہے وہ چنتیت ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے جب آپ کا کام نہیں چلتا جب آپ کے کام سفل نہیں ہوتے جب آپ کو جواب نہیں لگتی جب آپ کو انیک پرکار کے جو آپ کام کرتے اس میں آسیس نہیں آتی ہے تو آپ بیسک آپ چنتیت ہوں گے آپ پریشان بھی ہوں گے آپ حتاس بھی ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرمیشنر کے وچن سے اپنا بسواس ہٹا دیں یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے اس لئے پرمیشنر کا وچن کہتا ہے جس طریقے سے لیکن پرمیشنر کی یوزنہ پر بھاروسہ کرنے کے بارے میں یہ بائیبل ہمیں اچھی طریقے سمجھاتی ہے کیونکہ جس طریقے سے ہر ایک ایک چھنڈ ہر ایک ایک کٹھن سمیں میں پرمیشنر ہماری مدد کرتا ہے اور پرمیشنر ہماری سہائتہ کرتا ہے تو میرے پری بھائی بھی نو ہمارا بسواس یادی آج مجبوط ہے تو ہماری ہر پرکار کے کام سفل ہوں گے ہر پرکار کی سمجھ سیاں دور ہوں گی جس کام میں ہم ہاتھ لگائیں گے اس کام میں پرمیشنر ہمیں آسیس دے گا پرمیشنر ہمیں بلیسنگ کرے گا ہماری جیون کی ہر پرکار کی گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا اس لئے رومیو کسطک ادھیائے آٹھ اور وچہ نمبر 28 میں لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز میں پرمیشنر ان لوگوں کی بھالائی کیلئے کام کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں جنہیں اس کے ادیش کے انسار بولایا گیا ہے تو یہ چیز آج ہمارے جیون میں ویسے ہی لاغو ہوتی ہے جیسے ایک بکتی ہوتا ہے دوسرے بکتی پر بسواس کرتا ہے اور اس کا بسواس نہیں ٹورتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا میری سہائتہ کرے گا تو آپ کو بھی پرمیشنر کے وچن پر ویسے ہی بسواس رکھنا ہے ویسے ہی بھاروسہ بنا کر رکھنا ہے تو آئیے میرے پری بھائی بینوں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کیونکہ پربو ہمیں آج بلسنگ کرنے جا رہا ہے ہمارے جیون کی ہر پرکار کی وجناؤں کو پرمیشنر پوری کرے گا اس میں برکت دے گا اس میں آسیز دے گا ہالیلویہ دھنم آدیشو دھنم آدیشو اس مسیح کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی برسنسہ کرتے ہیں جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں پرمیشنر میں جانتا ہوں کہ آج ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کے برسنسہ کرتے ہیں آج جو اسمبہ و کام ہیں پیتا پرمیشنر ان کے جیون میں جو بہت ساری عوجنا یہ بنا کر کے رکھیں جس کام کو یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بہت کٹھین لگتا ہے لیکن پرمیشنر آج ان کے جیون میں ہر پرکار کے سمشیاؤں کو دور کری شمسی کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کے برسنسہ کرتے ہیں پیتا پرمیشنر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جیون انیک پرکار کے تاناؤں سے ہم آج فسے ہوئے ہیں ہمارے جیون میں بہت ساری چیزوں کو ہم جو آج نیگیٹوی بیچار ہے اس میں محسوس کرتے ہیں کہ پرمیشنر آج میری جیون سے وہ چنتائیں دور کر آج وہ میرے کام سفل ہو وہ بیجنس سفل ہو جس کام میں میں ہاتھ لگا اس میں آسی سے برکت آئے میری جیون میں ہر پرکار کی یوجنہ پوری ہوں اس کے لیے میں پراتنہ اور بنتے اور دعا کرتا ہوں پرمیشنر آج بسواس ہمیں رکھنا ہے میرے پری بھائی بینوں آج ہمیں ہر ایک ایک مسیح بھائی بینوں کو بسواس رکھنا ہے اور ہر پرکار کی چنوٹیوں کو ہمیں سامنا کرنا ہے ہمیں ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت جو آپ کے یوجنہ میں آج وہ جس طریقے سے رکاوٹ ڈال رہی ہے بادہ ڈال رہی آج وہ سیطانی طاقت کو ہم آگیا دیتے ہیں دوشتہ آتمائی گندی آتمائیں آج ہمارے ہر پرکار کی بیجنس سے ہر پرکار کے کاموں سے ہر پرکار کے کسی بھی دیش میں کسی بھی سہر میں کسی بھی کنٹری میں آج ہم پراتنہ کرتے بنتی کرتے دعا کرتے جتنے بھی میرے مسی بھائی بہنے آج ان کے جیوانے پرمیسر بلیسنگ کریں انہیں آسیز دیں انہیں چھوے پیتا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کے برسنسہ کرتے ہیں کہ پرمیسر آج ان کے جیوان میں ہر پرکار کی اجناہوں کو پورا کر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہم آپ کی بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں میرے پری بھائی بینوں آج آپ کو ہر پرکار کی کٹھن سامنے میں کٹھن سامنے میں آج آپ کو بسواث رکھنا اور بھروسہ رکھنا کی پرمیسر آپ کی ہر پرکار کی سمشیاؤں کو دور کرے گا آج آپ کو پراتنہ میں آپ کو بسواث رکھنا اور بھروسہ رکھنا کی آپ کو کٹنائیوں کو آپ کو سامنے اس طریقے سے پرویسو مسیح آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں آپ کی جیون میں ہر پرکار کی اجناؤں کو پورا کرنے کے لیے پرمیسر آیا ہے آپ کو پرمیسر ہر پرکار کی بھائی بیت جو آپ ہوتے ہیں آپ جو ڈرتے ہیں اس سے پرمیسر آپ کو دھرن کرنے آیا ہے آپ کو مجبوط کرنے آیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں پرمیسر یہ ہوا میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا آپ جس طریقے سے مجھے کبھی کسی پرکار سے وہ پرمیسر مجھے نہیں چھوڑے گا اور نہ مجھے کبھی وہ تیاکے گا کیونکہ ہم پتہ آپ سے پراتنہ اور بنتے اور دعا کرتے ہیں آج جو آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں پراتنہ کو سن رہے ہیں ریسیب کر رہے ہیں ایشو مشیق کے نام سے آج وہ ہر پرکار کا راستہ پتہ ہمیں بتا وہ ہر پرکار کے مارگوں کو پتہ پرمیسر جس میں ہم چلیں جس میں ہماری ہر پرکار کے کاموں میں آسیس آئے ہماری ہر پرکار کی وجناؤں میں پرمیسر برکت آئے آج ہمارے ہر پرکار کی وجناؤں میں پرمیسر ہمیں پویتر آتما کے دورہ عبیشیق کر ایشو مشیق نام سے اندنیم آف جیس ایشو مشیق نام سے ہم آپ سے بنتے اور پراتنہ کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں پرمیسر کی آپ ہمیں کبھی بھی نہیں تیاغیں گے اور کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے آج ہمیں بسواث ہے پرمیسر کیونکہ ہمیں بسواث کے طورہ آپ کے وچن کے ساتھ میں پراتنہ اور بنتی کرتا ہوں کی پرمیسر میرے جیون میں میرے بچوں کے جیون میرے گھر میں میرے پریوار میں میرے ہر ایک چیز آج آپ کی جیون میں ہر پرکار کی اجناو کو پوری کرنے والا ہیں آج وہ ہر پرکار کے دوشتہ آتمائی گندی آتمائی جو ہمارے کاموں میں جو ہمارے بجنس میں آج جو ہمارے بچوں کے جیون میں آج جو رکاوٹیں بنی ہیں نگل وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقہ جو ہر پرکار کے بندن وہ ہر پرکار کے جادو ٹونے ہر پرکار کے جو آج ان کے جیون میں پرمیسر آج بلیسنگ پائیں آسیز پائیں اور جن کے پراتنا آج لکھی جا چکی ہیں پرمیسر جو پراتنا کول سنٹر کے مادیم سے پراتنا میں سنٹر میں بات کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے پراتنا لکھوست لکھواتے ہیں ان کے لئے ہم پراتنا اور بنتی اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے پرمیسر کے بھون بیج بوتے ہیں ان کے جیون میں آج وہ سو گنا نہیں ڈیر سو ہچار گنا آپ دیں مسیح کے نام سے اس کے لئے بنتی اور پراتنا دعا کرتے ہیں پرمیسر آج ان کے جیون میں ہر پرکار کی اجنائیں جو آپ کی انسار ہے آپ کی جیون پوری ہونے پائیں مسیح کے نام سے اسی وقت ان کے بجنس میں کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی دیش سہر میں جانا چاہتے ہیں مسیح کے نام سے آج ان کے جیون کو چھو پرمیسر وہاں پہ بہت ساری بلیسنگ ملے اور جو میرے مسیح بھائی بہین ہیں جن کے بیٹے اور جن کی جس بچے آج وہ بھی دیش میں ہیں سہروں میں آج وہ پڑھائی کرتے ہیں یا کام دھندے بجنس کے لئے گئے ہیں یا کسی بھی دیش میں کسی بھی سہر میں وہاں پہ آسیس ملے پرمیسر آج ان کا پرموستان ہونے پائی مسیح کے بلیسنگ ملے انہیں آسیس ملے ان کے جیون کے ہر پرکار کی گھٹی اور کمے کو پورا کری شمشی کے نام سے ہر پرکار کی حجنائے کو سفل کری شمشی کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں ہم آگیا دیتے ہیں میرے پری بھائی بھائی بینوں آپ آگیا دیجئے آپ ایک گلاس پانی ہر پرکار کے دھن دولت اور سہورت کے لئے پرات اور بنتی کرتے ہیں شمشی کے نام سے اسی وقت ان کے جیون بلیسنگ آئے انہیں آسیس آئے اور یہ پانی جب پیئیں گے پرمیشن ان کے جیون میں ہر پرکار کے جو کام اس میں بند پڑے وہ چلنے پائے شمشی کے نام ہر مہیمہ کرتے ہیں آپ کی بسنسہ کرتے ہیں شمشی کے نام سے آپ سب کچھ ان کے جیون پورا کر دی شمشی کے نام سے آپ سرگ دوتوں کو بھیج کریں ان کی رچہ کریں ان کے کاموں میں سہہتہ اور مدد کریں ہم بہت بہت دھنوات کرتے ہیں دور وہ ہر پرکار کے بندھن ہر پرکار کے رکاؤٹ ہر پرکار کے بیجنس میں جو لوس ہو رہا ہے جو ان کے جیون میں اور ان کے بیجنس میں پرمیش بلسنگ آئے دھے ساری برکت آئے دھے ساری آسیس آئے اور بڑی اچھائیوں تک لے کر آپ جائے ہم آگیا دیتے ہیں آگیا دیتے ہیں مصرح کے نام اسی وقت ریسیب کریں ریسیب کریں ریسیب کریں اس پراتنہ کو ریسیب کر مصرح کے نام چھو پیتا پرمیش شہر چھو اسی وقت ان کے ہر پرکار کے منوں کو امنوں کو ہر پرکار کے چھاؤں کو پوری کر مصرح کے نام سے آپ بہت دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیش کہ آپ نے ان کے جیون میں ہر پرکار کی اجناہ کو ہر پرکار کے کاموں کو آپ نے پورا کر دیا ایشیب مصرح کے نام سے پیتا پرمیش آمین